موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سرورہ کی حالیہ آڈیو لیکس نے ان کی منافقت کو بے نقاب کر دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت سیاہ سے انتقام پر یقین نہیں رکھتی اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی وزیراعظم نے پاکستان اور جرمنی کے دمیان خیر سگالی اور تعاون کو باہمی مفاد کے لیے ہماہنگی پر مبنی شراکتداری میں بدلنے پر زور دیا ہے اور پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے طرف سے دیزارت میں رکاوٹیں ڈال کر کشمیریوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کے جابرانہ اقتماد کا نوٹس لے اور اب خبریں افصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تازہ ترین آوڈیو لیکس نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی منافقت کو بے نقاب کر دیا ہے انہوں نے آدشاہ میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ شخص قوم کو مسلسل اخلاقیات کا لیکچر دے رہا ہے جو خود کھلے عام ہوسٹڈیو اخلاقی برائے میں ملوث ہے وزیراعظم نے کہا کہ عمران خان کی دھوکہ رہی کی خصلت ہر روز بے نقاب ہو رہی ہے اور ان کے ملک دشمن اقتماد کے باعث وہ کسی بھی آلہ اہدے کے لیے مناسب نہیں ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رہتی لیکن قانون کے خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کا روائے کی جائے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کونفرنس خطاب میں کہا کہ حکومت طاقتور افراد کے غلط کاموں پر ان کا احتساب یقینی بنائے گی چار سالہ دور حکومت میں ملک کی معیشت اور خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچانے پر پاکستان تحریک انصاب کے چوئرمن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان عوام کو گمراہ کرنے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ حکومت اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقتماعات کرے گی اور پرشور گروپوں کو دار الحکومت کا محاصرہ کرنے نہیں دیا جائے گا آج اسلام آباد میں ایک نیوز کونفرنس خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اسلام آباد کے جانب کسی بھی مارچ کو رکنے کے لیے ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کا سازہ بیانیاں بینکاپ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی حالیہ آڈیو لیگ پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان ہارس ٹریڈنگ میں ملوث تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر یقین رہتی ہے انہوں نے جاپان کے سفیر وڑا مسٹو شورو سے گفتگو میں کہا جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی کہ جاپان پاکستان کے بڑے ترقیاتی شراکتداروں میں ایک ہے اور انہوں نے پختہ یقین ہے کہ دونوں مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط ہوگا جاپانی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اس سے قبل آج اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بروم سے باتے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت کے مختلف شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری لانا حکومت کی اولین ترجی ہے دونالڈ بروم نے حکومت کی پالیسیوں کو سراحہ اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے اپنے ملک کی حمایت کا یقین دلایا جرمنی نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مزید ایک کروڑ یورو امداد کا اعلان کیا ہے یہ اعلان جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینہ بیر باک نے آج برلر میں اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا انہوں نے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اس موقع پر گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے جرمنی اور پاکستان کے درمیان دہائیوں سے قائم دوستی اور تعاون کو دونوں ممالک کے مفات میں ہم اہنگی پر مبنی شراکتداری میں بدلنے پر زور دیا حال یہ سیلاب کے بارے میں گفتگو میں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی تباہی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کا ایک تہائی حصہ زیریاب ہے اور ہر ساتھ ماں پاکستانی اس سے متاثر ہے پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے تجارت میں رکاوٹ ڈال کر ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے جابران بھارتی اقتعامات کا نوٹ حسلے دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا تجارت کے وزیر سید نوید قبر نے کہا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے رکن ملکوں سے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے انہیں آج اسلام آباد میں پولنڈ کے سفیر سے گفتگو میں کہا کہ دوست ملکوں اور دیگر شراکتداروں کے ساتھ تجارت اور روابط کے ذریعے اقتصادی ترقی کا حصول حکومت کی ترشی ہے اور کرائیس چرچ میں سیمل کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں کل پاکستان کا مقابلہ نیوزیلینڈ سے ہوگا اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لائے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں